بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین جنگ کی خبروں کے ساتھ میں ہوں سونیہ ملی میرگو خاص میں شادی کی خوشی میں دلہا کے رشتہ دار نے پٹاکوں کے بجائے کریکٹر کا دھماکہ کر دیا پولیس کے مطابق ہیڈاپود میں بارات لے جانے کے دوران دلہا کے رشتہ دار نے ایک کریکٹر کا دھماکہ کیا تو اہل عراق کا پریشان ہو گئے شکایات پر پولیس پہنچ کر دلہا کے رشتہ دار کو گرفتار کر لیا اور پولیس مقام کا کہنا ہے کہ دھماکے سے کوئی جانے نقصان نہیں ہوا تہاں ملزم کے خلاف مزید کاروائی کی جا رہی ہے نورت کراجی میں کار پر فائرنگ سے ایک شخص جا بہاک اور ایک بچہ زخمی ہو گیا اور اس کا بتانا ہے کہ ملزمان نے مقبول کو تحقق کر کے قتل کیا فائرنگ سے چھ گولیاں سلمان کو اور دو گولیاں اس کے بیٹے سبور کی ٹانگوں پر لگی مقبول سلمان موکے پر ہی دم توڑ گیا جبکہ بیٹے کو زخمی حالت میں عباسی ہسپتہ منتقیز کیا گیا ایس ایس پی سینٹر کا بتانا ہے کہ جائے وقوا سے نائن ایم ایم پستور کے نو پول ملے ہیں جائے وقوا کی سی سی ٹی بی پورٹیج حاصل کی گئی ہے جس میں فائرنگ کر کے ملزمان کو فرار ہوتے دیکھا جا سکتا ہے جبکہ ڈی آئی جی نے معاملے کی خود تفریش کرنے کا کہا ہے میر بر خاص کے علاقے نو کارٹ میں دو خاتین کی اگوا اور مبینہ دیاتی کے قیس میں عدالت میں دیا گیا متاثرہ خاتین کا حلفیاں بیان سامنے آ گیا بگری کی سیول جش کی عدالت میں دیا گئے بیان حلفی میں دونوں خاتین نے بتایا کہ مسلح افراد دروازہ توڑ کر گھر میں لسے فائرنگ کی پھر دونوں کو اگوا کر کے زیادتی کی اس کے بعد بے لباس کر کے کھیتوں میں بھگایا دوسری جانب دو خاتین کے اگوا اور مبینہ زیادتی کے مقدمے میں پولیس نے مدید آر ملزمان کو گرفتار کر لیا جبکہ دوسری ملزمان اب تک گرفتار نہ ہو سکے اس کیس میں گرفتار افراد کی تعداد 18 ہو گئی ہے جبکہ دو ملزم مفرون ہیں تلاش جن کی تلاش جاری ہے ناظرین جنگ کی خبریں آپ نے جانے کسی بھی تفصیلات کے لیے وزیٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ